اسلام علیکم ہے فوڈیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں لیکن بہت دلیشیس قسم کی کوفتہ کری یعنی کی کوفتے بہت احسان جھٹ پر تیار ایک دم لا جواب کوفتے چلتے ہیں اپنی انگیڈنٹس اور انسٹرکشن کی طرح بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے کیمہ آپ کو اس پر منس میٹ لے سکتے ہیں چاہیے آپ چکن کلیں مٹن کلیں بیف کلیں آپ کی جو چوئس ہے ہم لوگ استعمال کریں بیف کا کیمہ جو کہ ہم نے مشین سے بسوایا ہوا ہے بہت زبردست فریش قسم کا ہمارا یہ کیمہ ہے آدھا کلو کریب ہم استعمال کر رہے ہیں ہم آدھا کلو کیمے میں کوفتے بنائیں گے گئیس پھر ہمارے پاس ہمیں چاہیے فل فیٹ کریم یوگرٹ یعنی کی دہی یہ ہم لے رہے ہیں چار سو گرام یو ہم لوگ استعمال کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست فلیور ڈیولپ کرے گی ہماری کوفتہ کریں گے پھر ہمیں چاہیے نیکس انگیرن جیس میں ہمارے پاس ہیں ریڈ آنین یعنی کے پیاز ہم تین میڈیم سائز کی پیاز استعمال کریں گے پھر ہمیں چاہیے لہسن آدھاک جنڈر گارلک پھر ہمیں چاہیے دھنیا ہرا دھنیا یعنی گرین کورینڈر اور پھر ہمیں چاہیے ہری میچے پیسٹ بھی بنائیں گے اور ہم ان کو چوب بھی کریں گے دونوں طریقوں سے ہمیں استعمال کریں گے ان کو اپنا کوفتے بنانے کے لیے اور اپنا کوفتہ کھری بنانے کے لیے اور ہمیں چاہیے ایک انڈا آپ لوگ اگر یہ ریسپی بنا رہے ہیں اور آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کونٹری کو ڈبل کر دیجئے چلتے ہیں ہم اپنے کوفتہ پرپریشن کے طرف سب سے ہمیں اپنا کیما لیں گے اور پھر اس پر ہم ڈالیں گے چوب کیاوی پیاز پھر ہم ڈالیں گے اس میں چوب کیاوی لہسن گارلک پھر ہم ڈ کفتے بنیں گے آپ کے منیوں میں چار چان لگا دیں گے آپ کے دستخان پر بہت زبردست سا ڈیش تیار ہو جائے گی آپ کے مہمان آپ کی فیملی بہت ہی انجوائی کریں گے پیس میں ہم نے ڈالا ہے ہرا دھنیا بھی گئی اب ہم چلتے ہیں مسالوں کی طرف سپائس مکس پہ ہم ڈالیں گے سالٹ سالٹ ہم نے آدھا چمچ قریب ڈالا ہے تو دیکھ سالٹ ڈال دیا ہے اب اس کے لئے نیکس انجنڈ ڈالیں گی ہم نے ایک چمچ بھر کے ڈال رہے ہیں دھنیا پاورڈر جو ہمارے اس کیمے میں بہت زبردست سا فیور کریئیٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہم ڈالیں نیکس انگلیڈن جو کہ بہت ہی امپورنٹ ہے بہت ہی فیور فل بنا دے گی ہمارے اس کوفتوں کے مسالے کو جو کہ ہے ریڈ چیری پاورڈر جو کہ ہم نے آدھا چ ہم نے آدھا چمچ قریب گرم مسالہ پاورڈر تو تمام مسالے جو ڈال دی ہیں اور ہم دل رہے ہیں آخری مسالہ جو کہ ہے مارا بلیک پیپر پاورڈر یا کالی میرچ اس کو بھی ہم نے آدھا چمچ قریب دل رہے ہیں اور پھر ہم ڈالیں ایک ماجیکل انگلیڈن اس کے اندر جو کہ ہمارا چینیز سالٹ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے اور آپ کو یہ آنے کو ہے تو آپ کو ہٹا سکتے ہیں اور اس کے جگہ آپ تھوڑا سا چھکن پاورڈر چھکن کیوب چھکن سٹ اگر آپ کو اور اور درجہت دلاچہو جائے میں نے جاکم کین کتا ہے سینکر میں بھی ہوجory دائما واپنے اچھے تواثنا کیوں یہ سائے توڑیمم کا رات سے کو کسیٹ کریں اپنے کتے ہیں تو نو کمتے کی پر pne موسیق کا اور منحک مشاہ ہے آپでは کوئی موسیقے جاتے ہیں ان میں کوئی موسیقے جایے جانتے ہیں چوپر کے اندر سے ڈال سکتے ہیں چوپ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں اور میری گیرنٹی ہے کہ آپ لوگوں کے کفتے بلکل نہیں ٹوٹیں گے اگر آپ میری اس ریسیپی کو فالو کریں گے بہت زبادست کفتے بنیں گے بینہ ٹوٹے بینہ ہی کچھ ہوئے بہت زبادست شاندار کفتے آپ کے دستخان پر چار چان لگا دیں گے میرے یہ کفتہ کری کی ریسیپی زبادست سے کفتے ہیں ہم پلیٹ لیں گے ہم نے آئل برش کر لیا اپنے ہاتھوں میں آئل لگا لیا ہم بنائیں گے کوفتہ بالز کوفتہ کے بالز میٹ بالز بنائیں گے آپ کے اوپر پنٹ کرتا ہے کہ آپ کوفتے چھوٹے سائز کے بنائیں چاہتے ہیں یا بڑے سائز کے تو جتنے بھی آپ کو سائز پسند ہے آپ اس حساب سے بنا سکتے ہیں ہم نے ایک بنا لیا ہے دیکھتے ہیں کتنا زبادست دلیشیسا لگ رہا ہے بہت شاندار پکنے کے بعد کتنا شاندار اور لا جواب کسم کا بنائے گا دیکھتے ہیں میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں کیسے ہم بنائیں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا لے کے اپنے ہاتھ میں تھوڑا تھوڑا جتنے سائز آپ کچھ پسند ہے اور پھر اس کو بنا دیں دیکھتے ہیں دو ہم نے بنا دیا اسی طرح سے ہم سارے تمام بنائیں گے اور دیکھتے ہیں ہم تمام بنا چکے ہیں سارے اور کتنے مددار اور دیکھتے ہیں ہم سے یہ کریں گے کہ آپ اسی step پہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ایک مہینے تک ایک اے ایر ٹرٹ کنٹینر یا اے ایر ٹرٹ پیکٹ کے اندر اور آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور پھر بات میں استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے اسی ریسیپی سے آپ بہت سارے ڈشیز منا سکتے ہیں جس میں آپ میٹ بالز کا استعمال کر سکتے ہیں جب ہم پرپریشن ایسا ہمیں ایک چھوٹا سا میڈیم پین لیں گے فرائنگ پین اور اس کے اندام تھوڑا سا آئل دالیں گے آئل جو ہے ہمارا پانچ سے چھے ٹیبل سپون قریب ہے اور ہم یہ جو آئل جو ہے وہ تھوڑا سا ہیٹ کریں گے تو درائیز دیکھیں کہ ہمارا آئل ہیٹ ہو گیا اس کے اندام ہم اپنے کوفتوں کو فرائے کریں گے بلکل ہلکا فرائے کریں گے ہم نے بلکل پکانا نہیں ہے اگر اندر سے کچھے بھی ہیں تو نو پرابلم کیونکہ ہم اس کو اپنے کری کے اندر پکائیں گے تو دیکھیں جے ہمارا آئل ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکا اس کے اندر ہم اپنے کوفتوں کو فرائے ڈالیں گے ایسا ایسا اس پر بہت دھیان رکھیں گے کیونکہ بہت گرم تیل ہوگا اور تھوڑی سی سپلیشز بھی آئیں گے آپ کے اپر آئل کے تو آپ میک شور کہ آپ بہت آرام سے ایسا 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 ڈال رہے ہیں اپنے کوفتوں کو اپنے گرم آئل میں دیکھیں جے ہم ڈیپ فرائم بلکل بھی نہیں کریں ہم تھوڑے سے آئل میں فرائے کر رہے ہیں اور پھر سب سے ملہ دار بات کہ میں اس آئل کو ویسٹ بلکل بھی نہیں کروں گے اسی آئل کو ہم یوز کریں گے اپنے کوفتہ کری کی پرپریشن میں دیکھیں جے کتنے زبزت سے بابل دارے ہیں بہت زبزت سے خوشبو آ رہی ہے اور اسی طرح ہم اس کی ڈال کے ہم تقریباً ایک اور ہمیں ڈالنے والے ہیں اور ہم اس کو جو ہے بلکل میڈیم آج پر پکائیں گے تاکہ ہماری جو ہے ایک سائیڈ براؤن ہو جائے تو ہم تب تک اس کو پکائیں گے دیکھیں جے بہت زبزت سے خوشبو آ رہی ہے بہت زبزت سے آرومہ اٹھ رہا ہے ہمارے ان کوفتوں کا بہت زبزت قسم کے لا جواب اور آپ کوفتے بننے کے بعد اس سٹیٹ پر بھی ایک چکے کھا سکتے ہیں بہت ملدار بہتی فلیور فل بہت ڈلیشز تمام مسائلیں بیلنس دیکھ لیجئے زبزت طریقے سے ہماری ایک سائیڈ جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکے دیکھ لیجئے بلکل جلانا نہیں ہے یہ آپ بات یاد اکھیں گے دیکھ لیجئے ہماری تمام جو سائیڈ ہے ایک سائیڈ نیچے کی وہ تیار ہے بلکل ریڈی ہے اور اس کی دوسری سائیڈ بنا رہے ہیں بہت زبزت سی خوشبو آ رہی ہے اور ایک دم لش پچھ سے ہمارے کوفتہ بولز یعنی کہ میٹ بولز بن رہے ہیں اور بہت زبزت لا جواب قسم کی ریسی بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے اگر آپ کو کوفتے پسند ہیں لیکن آپ ڈرتے ہیں کہ کوفتے آپ کے توٹ جائیں گے یا کچھ پرابلم ہوگی تو آپ میری یہ ریسی بھی استعمال کیجئے اور گائز دیکھیں ہمارے کوفتے تیار ہیں ہمارے کو پلیٹ میں نکال کے رکھیں گے دیکھیں گے بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں بلکل بھی شیپ ان کی مینٹین ہے ایون کہ ہم نے اس کے لئے تھوڑ سے چوب کیے سب کچھیں ڈالی تھی پھر بھی ہمارے شیپ جو ہے بلکل خراب نہیں ہوئی بہت زبزت شیپ بنی ہے بہت زبزت ساری تھی گولڈن براون ہمارے یہ فرائے ہوئے ہیں کوفتے تو بلکل زیادہ نہیں بگانا کیونکہ ہم نے آپ کو بھی پہلے بتایا کہ ہم ان کو کوفتا کری میں چاہر سے پانچ مینٹ کریں تاکہ یہ سوفٹ ہوئے ہیں پھر ہم اس کا منایں گے میکشور میں نے اس کو اگن میں منا رہی ہوں آپ لوگ چاہے تو اس کو سٹف پہ منا سکتے ہیں دوسرے ہم چلتے ہیں ایک بڑا پین لیں گے اور ہم اسی پین میں اپنا جو ڈالیں گے اپنا فرائے کوفتے فرائے والا جو آئل جو میں نے کہا تھا کہ ہم ویسٹ فلکلیں گے اسی آئل کم ڈالیں گے جتنے میں فلیور سے ہمارے کوفتے بالس کے کوفتوں کے وہ اس کے اس آئل میں ہی ہیں تو ہم اسی آئل کو یوز کریں گے تھوڑا سا ہمارا گرم ہو جائے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم اپنا لیسن آدھرک کا پیسٹ دیکھیں کتنے زبدست خوشبو ہیں آرہی ہیں بہت زبدست سا چاہے وہ بابلز بن رہے ہیں بہت زبدست سا ہمارا مسالہ بننے والا ہے کوفتہ کری کا ایسی کوفتہ کری آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی بہت مزدار بہت آسان اور ایک دم لا جواب قسم کی ایزی پیزی ہیلزی اور سوپر ڈیلیشن دیکھیں جی ہم اچھے سے اس کو ساوٹے کریں گے دوستیر منٹ تاکہ ہمارے لیسن آدھرک کا کچھا پن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے دیکھیں جی ہمارے لیسن آدھرک اچھے سے پیسٹ بھنچوں کا پیسٹ پیسٹ اچھے سے اس کو ہم بھونیں گے دوستیر منٹ تک تاکہ اس کا کچھا پنا کچھ رہ گیا ہے تو وہ نکل جائے اور زبادہ سا ارومہ اور زبادہ سی فریکنس ہماری ڈیویلیپ ہو جائے ہمارے کوفتہ کری کے مسالے میں تو گائیز دیکھ لیجے ہمارا مسالہ ریڈی ہے اب اس کے لئے ڈالیں گے کوفتہ کری سپائس مک سب سے پہلے اس کے لئے ڈالیں گے ہم ایک چمچ گری بھر کے ریڈ چلی پاوڈر جو کہ ہمارے کوفتہ کری میں بہت خوبصور سا کلر پردہ کرے گا اور سپائس ڈیویلیپ کرے گی پھر ہم ڈالیں آزد چمچ گریب ٹرمک پاوڈر یعنی ہلدی یہ بھی بہت زبادہ سا خوشبو دے گی اور بہت زبادہ ٹیسٹ اور سپائے کوفتہ کری کے مسائلے میں پھر ہم ڈالیں 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 ہماری کوفتہ کری پاوڈر ایک چمچ بھر کے دھنیا پاوڈر ہم نے ڈال دیا ہے گائز اس کے اندر اور پھر ڈالنے والے ہیں اس کے اندر سالٹ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کیونکہ گائز دیکھ لیجے سالٹ ہم نے پہلے بھی ڈالے سالٹ بلکل بیلنس ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں میری ریسیبی تمام سٹیپ کو بلکل از از فالو کیجئے تمام مسائلوں کو مکس کریں گے اس کو 2-3 منٹ تک اچھے بھونیں گے مسائلے پیازوں کی مکس اور لیس اچھے مل کمبائن ہو جائے دیکھ 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 مکس ریسیپ ڈھی ریسیپ اور بہت آسان آپ کے مینیو میں چاہ چان لگانے ریسیپ آپ دیکھ دیکھ سکتے سکتے ریسیپ ہمارے دہیوں اور مسائلے اچھے سے بھون چکے ہیں ایون کے آئل بھی ہمارے مسائلے کی سرپیس پر آ چکا ہے ایک گلاس کے قریب بھر کے ہم نے ڈالا ہے پانی آپ جتنی گریب ہی رکھنا چاہیں اپنے حساب سے آپ کو کمی زیادہ کر سکتے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو لٹ کور کر کے ہم اس کو جو ہے وہ ایک بوائل دیں گے تیز آنچ پر اور گائز دیکھ لیچے ہمارا بوائل ہو چکا ہے تیز آنچ پر بہت زبادر سی خوشبو آ رہی ہے بہت زبادر سا مسالہ ہے بہت زبادر سی فریگرنس ہے بہت زبادر سا ارومہ اچھا ہے اور آئل اوپر آ چکا ہے مطلب کہ ہمارا جو یہ گریبی ہے یہ ریڈی ہے اس کے لئے ہم ڈالیں گے اپنے فرائے کیے وے کوفتے بہت زبادر بہت شاندار قسم کے ہماری یہ ریسی بھی ہے ایک دفعہ کھائیں گے تو آپ بار بار کھائیں گے اور اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے لا جواب لش پش ہمارے کوفتے تو گائز دیکھ لیچے ان تمام کوفتوں کو ہم اپنے دال دیں گے اور اس کو پھر ہم تھوڑی ہلکی آج پہ پانچ سے دس منٹ تک ہلکی آج پہ کوک کریں گے گائز دیکھ لیچے ہم نے پانچ دس منٹ کوک کر لیا اور بہت زبادر سی خوشبو آری دیکھ لیچے آئل اوپر آ چکا ہے ہمارے کوفتے جو ہے اس کری کے اندر کوک ہو چکے ہیں جو جتنا بھی ہمارا فلیور تھا ہماری کری کا وہ ہمارے کوفتوں میں رج بس چکا اب اس کے ہم گارنش کریں گے اس کو ہم تھوڑے سے ہری دنیا کے ساتھ ہری مرچو کے ساتھ اور تھوڑے سے گرم مسالے پاورڈر اسی لیے ہم نے مسالے میں گرم مسالے نہیں ڈالا کیونکہ ہم اوپر سے اس کو گارنش کریں گے گرم مسالے پاورڈر کے ساتھ ہمارے کوفتہ کھری ہمارے کوفتے ریڈی ہیں تیار ہیں اس کو آپ انجوائی کیجئے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ چابلوں کے ساتھ کھائیے روٹی کے ساتھ کھائیے نان کے ساتھ کھائیے پراتے کے ساتھ کھائیے ہم نے اس کو سرش کیا ہے بہت ہی لا جواب کسم کی ہماری ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے مجھے بتائیے گا آپ کو مجھے یہ کوفتے کھری کی آسان ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرپ پیش شیئر کیجئے اور ملتے ہیں کل پھر ایک اور نہیں ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ ٹھینکس و وچنگ گائز لب یو آل ٹیک کیر بائی